السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بنانا کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اکثر چائے کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں مزے سے اور بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو چلیں ہم ٹائم ویس کے بغیر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تین عدد کیلے لیے تھے اور کیلے بہت نہ ہارڈ ہونے چاہیے اور نہ بہت سوفٹ ہونے چاہیے اتنے ہوں کہ آرام سے ان کو آپ میش کر سکیں اور اگر آپ کے پاس جو کیلے ہیں وہ تھوڑے سے ابھی پکے میں ہیں نرم اتنے نہیں ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا ہیٹ کے اوپر بھی ان کو تھوڑا سا نرم کر سکتے ہیں جیسے کچھ منٹ کے لئے آپ اوون میں ان کو رکھتے ہیں اور بس ان کو نکال کے پھر میش کر لیں اچھے سے یہاں میں نے جو کیلے لیے تھے میں ان کو میش کروں گی اور میش کرنے کے بعد پھر میں آپ کو باقی کا پروسس دکھاتی ہوں یہاں کیلے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میش ہو گئے ہیں اور اس ٹائم پہ اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں آپ نے کرنا کہیں کہیں چانکز کیلے کے رہے ہیں اور اس ٹائم پہ پھر میں نے اس میں ون تھرڈ کپ ملٹیڈ بٹر ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کے بیچ میں میں نے براؤن شوگر یوز کی ہے تقریباً ون فورت کپ کے قریب اور ہاف کپ میں نے اس میں شوگر یوز کی ہے دو عدد میں نے اس کے بیچ میں انڈے توڑ کے ڈال دیئے اور بس اس سب کو پھر ہم چیزے ساتھ ساتھ میکس کرتے جائیں گے تاکہ چیزیں اچھے سے آپس میں میکس ہو جائیں اور چینی کا کوئی دانہ نہیں اس میں رہے اور اس کو تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ یہ میکس ہو گئی ہے چینی اچھے سے اس کے اندر تو اس ٹائم کے اوپر پھر ہم اپنی باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس کے بیچ میں اس کے بیچ میں میں نے تھوڑے سے والنٹ لے کے اکھروٹ لے کے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور اگر آپ کو یہ بہت اچھا سا فلیور دیتے ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ کو کچھ لوگوں کو ایلرجی ہوتی ہے نٹ سے تو اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم ہو یا آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ یہ پارٹ سکیپ کر دیں اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس کے بیچ میں ہاف کپ دودھ ایڈ کر دیا اور ان دونوں کو میکس کر لیا ڈال کے بس چیزیں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ہم اس کو میکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ساتھی اس میں ونیلہ ایسن جائے گا ون ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اور اس کے ساتھ میں اس میں سینمن تھوڑی سی پورڈر یوز کروں گی تقریباً ون فور ٹی سپون کے قریب اور اس میں آل پرپس فلاور یا میدہ اس میں جائے گا تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب اور اس کو اچھے سے ساتھ ساتھ ہم میکس کرتے جائیں گے بس اس کو بیسیکلی جب آپ میدہ اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو اچھے سے آپ نے میکس کرنا ہے کہ کوئی گھٹلی یا کچھ میدے کی بن کے اس میں نہیں رہ جائے آپ اس کو چاند کے بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اور دھوڑا سا فائن ہو جائیں اس کے بعد اس کے بیچ میں میں نے تقریباً ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر یوز کیا ون ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا اس کے بیچ میں یوز کیا اور اس کے ساتھ اس کے بیچ میں سالٹ جائے گا تقریباً ون فورت ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا آپ کم لے لیں جیسے دو چھٹکی آپ لے لیں اور اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں سب کو اور اس پارٹ کو آپ نے اچھے سے میکس کرنا ہے مطلب یہ کہ جتنا اچھا آپ میکس کریں گے اتنا اچھا آپ کا بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا میکس ہوگا اور وہ اچھے سے پھر پھولے گا اور اگر آپ اسے اچھے سے اس ٹائم پر میکس نہیں کریں گے تو پھر تھوڑی سی گھر پر ہو جائے گی اور اتنا پھولے کا نیکیک اور بس جس پین میں آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے بٹر سے آئل سے اچھی طرح سے اسے گریس لگا لیں ہر طرف اور اس کے بعد آپ اس کے بیچ میں بیکنگ چیٹ لگا کے اس کے سائز کی بوٹم میں اور پھر اس کے اوپر جو ہم نے اپنی میکسٹر بنایا تھا بنانا بریٹ کا وہ سارا سپریٹ کر دیں گے اور اوون کو تقریبا 356 فیرن ہائل جو کہ 180 سینٹی گریٹ بنتا ہے اس پہ اوون کو ہم لگا کے تقریبا 45 to 50 منٹ کے لیے ہم اس کو میڈل ریک پہ رکھ کے اس پہ بیک کر لیں گے اور میک شور کر لیں کہ آپ جب اس کو ڈالیں تو اس کو ہلکے سے اٹھا کے ایک دفعہ ٹیپ کریں تاکہ اگر اس میں کوئی بابل ہے تو وہ نکل جائیں گے اور بس اس کو ہم اوون میں رکھ دیں گے اور نکالنے سے پہلے آپ اس کو ضرور چیک کر لیں ایک ٹوٹ پک ڈال کے کہ اگر اس کے ساتھ لگاوا کچھ واپس آئے تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا آپ کو اور اس کو بیک کرنا ہے تو بس ہمارا کیک بیک ہو گیا تھا اس کو میں نے نکال لیا تقریبا 45 منٹ کے بعد اور چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے اس کا کاغذ ریموف کر لیا بیکنگ شیٹ جو ہم نے لگائی تھی اس کے باٹم میں اور اب میں اس کو سلائسز میں کٹ لوں گی تو چلیں میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں میک شور ایک اور چیز کو کرنا ہے آپ نے کہ جس نائب سے آپ اس کو کٹ رہے ہیں وہ اچھا تیز ہونا چاہیے تو آپ کے سلائسز سمودلی کٹیں گے تو یہاں آپ دیکھیں کہ کبھی گرم ہی تھا اور اس کا کلر بھی کتنا اچھے سے آیا ہے اور سلائسز اوکے پھر اس میں ہلکے ہلکے نٹس نظر آئیں گے تو یہ بہت اچھا دیکھنے میں بھی لگے گا آپ اس کو بنائیں اور چائے کے ساتھ ٹرائی کریں یہاں میں آپ کو ایک سلائس توڑ کے دکھاتی ہوں کیک کا دیکھیں کتنا یہ سافٹ اور فلفی سا لگ رہا ہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں اس کا ٹیسٹ اچھا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ریسپی بھی اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو تھمز اپ دیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ آنگی اپنا بہت سا کیار رکھیں جزاک اللہ تحفظ